کی اوپر جو سٹیٹمنٹ تھی بیان تھا جو انہوں نے کانٹروورشل ترین ایک بات کی تھی وہ پارٹی پولیسی سے ہٹ کے نہیں تھی اب ایک ملزم کا جو جسمانی ریمانٹ پر پولیس کی تحویل میں ہو دورانے تفتیش اس بات کا اطراف کرنا کہ جو میں نے کہا ہے وہ پارٹی پولیسی سے ہٹ کے نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا اور یہ سازش اس کے تانے بانے بنی گالا میں ملتے ہیں جو ریٹن سٹیٹمنٹ شبازگل نے پڑی وہ بھی پولیس کو ریکوائیڈ ہے مزید انویسٹیگیشن کرنے کے لیے کیونکہ جو الفاظ کی ادائیگی تھی جو الفاظ کا استعمال تھا لگتا نہیں تھا کہ یہ فیل بدی الفاظ ادا کیے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے اس طرح آمڈ فوسس کے اندر میوٹنی کرنے بغاوت پر اکسانے اور چین آف کمانڈ کو وائلیٹ کرنے کے حوالے سے اتنی بڑی سازش نہیں کی اور اب جب دورانے تفتیش آہستہ آہستہ چیزیں نکل رہی ہیں تو یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ملک دشمن ایجنڈا کس کا تھا یہ فورن فنڈنگ کے پیسے سے چلنے والی پارٹی یہ جب شہداء کے اوپر سیاست کرتی یہ بھی پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ آپ کے فوج کے ادارے کے افسران جوان شہید ہوئے ہوں اور ان کی شہادت پر سیاست کی گئی ہو سوشل میڈیا پر ٹرولنگ کی گئی ہو اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے فورن فنڈڈ ایجنڈے کی اوپر اس طریقے سے پاک فوج کو بدنام کیا جائے یہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اور یہ کیوں کیا گیا کیونکہ عمران نیازی کا بین الاقوامی سازش کا ایجنڈا ناکام ہو چکا تھا جو اس نے بین الاقوامی سازش کا ایک بیانیاں بنایا تھا تو یہ بنی گالا میں مشورہ ہوا اور آپس میں یہ بات ایک ہی گئی کہ یہ نہ صرف جو بین الاقوامی سازش کا بیانیاں ہے بلکہ اس ملک میں اداروں کے خلاف جو بیانیاں ہے اس کو مزید تقویت دی جائے تو یہ شہدہ پر جو سیاست کی گئی جو شہباز گل کا بیان تھا یہ سب کچھ فورن فنڈڈ ایجنڈے کے تحت ہے اور یہ اپنے بیانیے کو اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کام کیا گیا یہ گھنونی سازش کی گئی جس میں ملک کی سالمیت کی پروانی کی گئی اور میں حیران ہوں کہ ایک ایسا شخص اقتدار سے دوری کی وجہ سے وہ اتنا حواس باختہ ہو گیا ہے اس کا ذینی توازن اتنا خراب ہو گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اقتدار میں اگر نہ آیا تو خدا نہ خواستہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے تمہارے موں میں خاک کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم اقتدار میں نہیں ہوگے تو خدا نہ خواستہ خاکم بدھن اس ملک کے تین ٹکڑے ہو جائیں گے یہ الفاظ تمہارے موں سے ادا بھی کیسے ہوئے تم نے یہ سوچ سوچ بھی کیسے لی کہ پاکستان کی سالمیت تمہارے اقتدار کے ساتھ مشروط ہے اس سے زیادہ شرمناک حرکتیں پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی ہیں کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں نہیں رہوں گا تو پاکستان بھی خدا نہ خواستہ نہیں رہے گا تمہاری بھول ہے یہ مملکت خداداد جو ستائیسوی زمران کی شب چودہ اگست کو مارز وجود میں آئی تھی اس نے تا قیامت انشاءاللہ تعالی رہنا ہے ہم نہیں ہوں گے آپ نہیں ہوں گے مگر یہ مملکت خداداد ہوگی اور تم جو اس ملک کے خلاف سازش کرتے ہو بتاؤ کہ جو فورن فنڈنگ لی ہے بھارتی شہریوں سے رمیتہ شیٹی کون ہے میں دوبارہ پوچھتا ہوں بیری سی شنیپس کون ہے اندر جیت دو سانج کون ہے آج جب اس کا جواب نہیں ہے فورن فنڈنگ کے کسی ایک بھی کاغذ کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے اس ملک کی دفاع کرنے والے ادارے کے خلاف ایک اتنا بڑا حملہ کر دیا جس کا جشن ہمارے دشمن منا رہے ہیں آپ کو ذرا بھی خیال نہ آیا کہ یہ آپ کیا کہنے جا رہے ہیں اور یہ کیا الفاظ ادا کر رہے ہیں تو دورانے تفتیش جو اطراف کیا گیا ہے یہ بہت بڑی پیشرفت ہوئی ہے تفتیش کے اندر اور دیکھئے میں جب اس کو دیکھتا ہوں کہ آپ اطراف کر رہے ہیں شباز گل صاحب نے اطراف کیا کہ یہ پارٹی پالسی سے ہٹ کے نہیں تھا اور اس کے ساتھ کل عمران خواہ صاحب کی جو تقریر تھی میں نے ان کو شباز گل کے بیان کی مضمت کرتے نہیں دیکھا مجھے بتا دیں شیخ رشید صاحب کو پوچھیں پورے پاکستان کے بچے بچے نے وہ بیان دیکھ لیا سوشل میڈیا پہ شیخ رشید صاحب راولپنڈی کے باسی ہیں اسلامباد میں کئی سو اکڑ کے فارماؤس کے مالک ہیں میں یہ بات نہیں مانتا کہ شیخ رشید صاحب کی نظر سے یہ بیان نہ گزرا ہو شرم آنی چاہیے مضمت تو کرو کل ایک وسیال کورٹ کا کوئی ڈار ڈار ہے وہ ایک ٹاک شو میں بیٹھا تھا اسے پوچھا تو کہتا ہے کہ جی الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا بہتر الفاظ استعمال شباز گل صاحب کو کرنے چاہیے تھے تو پوچھا کہ آپ نے بیان سنا اس نے کہا جی میں نے تو نہیں سنا تو بھئی الفاظ کا چناؤ کس لیس کا بہتر کرے اگر تم نے بیان ہی نہیں سنا یہ پوری جماعت اس وقت شباز گل کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کی اس مکروح کبھی حرکت کو اس کا دفاع کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کہ پنجاب میں بیٹھا ہے ان کی جو الہاق والی حکومت ہے ان کا پہلا رد عمل کیا تھا یعنی مونس الائی جس کے پاس کوئی سرکاری عدہ نہیں ہے جس کی کوئی سرکاری حیثیت نہیں ہے وہ کیونکہ بگڑا ہوا لادلہ ہے اپنے باپ کا کبھی پولٹیکل سرگل نہیں کی زندگی میں تو وہ کہتا ہے میں نے پنجاب پولیس کو ہدایت کیے بنی گالا چلے جاؤ بھئی آپ کون ہیں اور کس حیثیت سے آپ یہ ہدایات جاری کر رہے ہیں بگڑے ہوئے لادلے کی کچھ سرکاری ہوا تھا تو میں نے نہیں پڑھا رولز کے اندر کہ وزیرالہ کا جو بگڑا ہوا لادلہ ہوگا اس کو بھی کچھ سرکاری ہدایات جاری کرنے کا اختیار ہوگا میں نے تو نہیں دیکھا تو یہ جو آپ ہدایات جاری کر رہے تھے کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے اور آپ اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے مضمت کرتے ان کے والد کو چوبیس گھنٹے لگے اس کی مضمت کرنے میں آپ مشکلات دیکھیں نا پرویز علائی کی یعنی پنجاب میں ایک حکومت ہے جو اس سازشی بیانیے کو جو اس ملک مخالف بیانیے کو ملک دشمن بیانیے کو تقویت دے رہی ہے پرویز علائی کو چوبیس گھنٹے لگے اگلے دن آکے مضمت کی کہ میں نے بڑا ڈانٹ ہے بھئی وہ جیل میں تھا آپ نے کیسے ڈانٹ لیا وہ اسلامباد پولیس کی تحویل میں تھا آپ نے کیسے فون کر کے ڈانٹ اپٹ کر لی یعنی کوئی حد ہوتی ہے کہ آپ کو تو فیل فور چاہیے تھا آپ مضمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے وہ مجبوری ہے اقتدار عطا کیا ہوا عمران خان صاحب کی پارٹی کا ہے تو وہ نہ اس طرف ہیں نہ اس طرف ہیں کھل کے مضمت بھی نہیں کرتے اور کھل کے اس کو اون بھی نہیں کرتے اور پنجاب کا کوئی وزیر ایک وہ وزیر داخلہ ہیں ان کو تو چاہیے تھا آپ صابق کرنل ہیں فوج میں رہے ہیں آپ کو تو چاہیے تھا آپ کھل کے مضمت کرتے وہ تڑھیاں لگا رہے ہیں کہ شباز گل کی گرفتاری کے رد عمل میں عطا تارڑ کو گرفتار کریں گے میرا نام عطا اللہ تارڑ ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے نہ جھکنے والا ہوں نہ بکنے والا ہوں نہ ڈرنے والا ہوں کلنر حاشم ڈوگر صاحب اوپن لی بیٹھا ہوں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں آپ میں اگر حمد ہے بطور وزیر داخلہ پنجاب مجھے انگلی بھی لگا کر دکھائیے یہ تماشاں نہیں چلے گا کہ ایک شخص ٹی وی پہ آ کر فوج کی خلاف سازش کرے ملک کی سالمیت کی خلاف سازش کرے ملک دشمن بیانیاں آ کے اس کو پرموٹ کرے اور آپ کہیں کہ اس کے رد عمل میں ہم کسی کو پکڑیں گے آؤ میں بیٹھا ہوں میں پنجاب میں جہاں مرضی میرا دل کرے گا میں ازاز شہریوں آئین پاکستان نے مجھے حقوق دیئے میں جس شہر میں جاؤں گا اور پنجاب پولی ضرور استقبال کرے میں سابق وزیر داخلہ بھی رہا ہوں اس حوالے سے پروٹیکول تو میرا بنتا ہے ضرور استقبال کرے میں استقبال لینے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے پروٹیکول کی آفر کر رہے ہیں تو اگر آپ اس سازشی بیانیے کو دفاع کرنے کے لیے ہمارے لوگوں کے خلاف کوئی کاروائیاں کریں گے تو ہم اس کو فیس کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں ہم کبھی بھی اس ملک کی سالمیت پر آنچ نہیں آنے دیں گے خون کے آخری قطرے تک لڑ جائیں گے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر لڑ جائیں گے مگر یہ سازشی بیانیاں اس کو کامیاب ہم نہیں ہونے دیں گے پنجاب کا ایک وزیر بتا دیں یا پنجاب کا ایک ترجمان بتا دیں جس نے شباز گل کے اس کبھی اور مکروح حرکت کی مضمت تک کی ہو اس کا دفاع ہو رہا ہے ٹی وی چینلز پر اتنی دیدہ دلے رہی آپ لوگ کو بالکل کوئی شرم ہے یا آپ کے پاس سے بھی گزری ہے یا آپ کو کوئی اس ملک کا خیال آتا ہے کہ اس ملک کی وجہ سے ہم ہیں جو آج ہیں کہ آپ بیٹھے دفاع کر رہے ہیں مضمتی الفاظ آپ کے مو سے ادا نہیں ہوتے اینکروں کی زمانے تھک جاتی ہیں کہ بیان کی مضمت کر دو کوئی مضمت نہیں ہے ان کو سیاست اتنی پیاری ہے کہ یہ آج مضمت کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ میں تو بھی سمجھتا ہوں کہ کل عمران خان صاحب کرتے قانون کے مطابق کاروائی ہو تو آپ کو کسی نے نہیں بتایا خان صاحب کہ پرچہ ہوا ہے ایک سو چوبیس ہے سیڈیشن کے تحت پرچہ ہوا ہے اس میں گرفتاری عمل میں لائی جاتی ہے پھر تحقیقات ہوتی ہیں آپ کے جب بس میں تھا تو آپ بے گناہ لوگوں کو اپنی فورن فنڈڈ پارٹی کے لوگوں کے مقابلے میں آپ نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے آپ کی تو فورن فنڈڈ پارٹی ہے نا آپ نے تو یہودیوں سے بھارتی جو نجاد امریکی ہیں ان سے آپ نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں آپ کا تو اجنڈہ ہی غیر ملک ہے اس لیے آپ فوج کے خلاف اور ملک کی سالمیت کے خلاف بات کرتے ہیں شہدہ کی قربانیوں کی اوپر سیاست کرتے ہیں یہ تو آپ کا اجنڈہ ہے کیونکہ آپ کو پیسے وہاں سے آئے ہیں یہ بینل اقوامی سادش ہے اور میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں خان صاحب absolutely not اب یہ نہیں چلے گا اس ملک کے اندر کہ آپ اس ملک کی سالمیت پر سوال اٹھائیں اور ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالنے کی کوشش کریں بلکل نہیں یہ آپ کے جتنے وزراء ہیں مطلب خضب خدا کا کہ ایک فورن فنڈڈ پارٹی اور آپ نے کیا نہیں کیا آج آپ بات کرتے ہیں ان ار او کی آپ کس مو سے ان ار او کی بات کرتے ہیں آپ سے کون ان ار او مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے جن کے خلاف کیس نہیں بنتے تھے آپ نے شباز شریف صاحب سے لے کے خواجہ عاصف صاحب تک احسن اقبال صاحب سے لے کے خواجہ سعید رفیق تک آپ نے سب کو جلوں میں ڈالا نکلا کیا کچھ بھی نہیں ایک دھیلے کی کرپشن ثابت نہیں یہ چار سال سے مقدمات چل رہے ہیں آپ کا کدھر ہے شہد اکبر جو بیٹھ کے گھنٹا گھنٹا کاغذ دہراتا تھا ہم لانت بھی آپ کی سیاست پہ جس میں آپ ملکی سالمیت کی پروانہ کریں اور یہ کیا ان ار او ان ار او لگائی ہوئی آپ نے جس کے خلاف کیس نہیں تھا اس پہ پندرہ کلو ہیروین ڈال دی اور آپ کے وزیر ٹی وی پر بیٹھ کے کہتے رہے کہ اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کرتے ہیں اللہ ماف کرے دین کو تو بیچ میں مطلعہ مجھے پتا ہے آپ کے لوگ آپ کے کانوں میں آگے کہتے ہیں کہ ذرا اسلامی ٹاچ دو اسلامی ٹاچ دو مگر خدا کا خوف کریں جب کیس نہیں بنتے تھے پندرہ پندرہ کلو ہیروین ڈال کے آپ نے لوگوں کو گرفتار کیا نکلا کچھ بھی نہیں اس لیول تک آپ گئے ہیں سیاست کے اندر اور آج این ار او آپ نے دیا ہے میں دوبارہ کہتا ہوں آج خبر چل رہی جی اتاہ تارڈ کو نوٹس بھیج دیا میں نے پچھلے نوٹس کا مو توڑ جواب دیا تھا فراغ ہوگی کو اور میں ایک دفعہ نہیں میں سودہ حد میں فراغ ہوگی کہوں گا آپ نے اس ملک میں لوٹ مار کیے امران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کی ایمان پر آپ کو شرم نہیں آتی دبائی کیوں بیٹھی ہیں ایسن جمیل گجر دبائی کیوں بیٹھا ہے کیونکہ امران نیازی جب اپنے اقتدار کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا ان دونوں کو اس نے ملک سے فرار کروایا ان کی واپسی کا مطالبہ دوبارہ رکھتا ہوں وہ آئیں تحقیقات جوائن کریں اور آکے بتائیں جو یہاں پہ کالے کرتود کرتے رہے فراغ گوگی کو آپ نے نیرو دیا ایسن جمیل گجر کو آپ نے نیرو دیا جو ابھی تک معاملات تحقیقات میں سامنے آئے ہیں عرب و روپے کی ہیں عثمان بزدار پنجاب میں کیا کرتا رہا اور کیوں کرتا رہا اس کا کوئی جواب آپ کے پاس ہے خان صاحب نیرو کی آپ ہماری بات کرتے ہیں اس ملک کا سب سے بڑا نیرو آپ نے اپنے خاندان کے افراد کو دیا ہے اور کیا امپورٹڈ حکومت ہے کیا امپورٹڈ حکومت فورن فنڈنگ آپ لیں یہودیوں سے امریکی نجات بھارتیوں سے وہ آپ لیں بچے آپ کے باہر پلے ان لاؤس آپ کا آپ کے باہر ہوں فلیٹس آپ کے باہر ہوں اور آپ ہمیں امپورٹڈ حکومت کا شیم آن یو خان صاحب کس بات کی امپورٹڈ حکومت آپ تو اس طرح بات کرتے ہیں جس طرح آپ کے بچے میاں والی کے پبلک سکول میں پڑھتے ہیں آپ نے وہاں یونیورسٹی بنائی وہ بھی آپ نے قبضے کی زمین پہ بنائی ہے وہاں پہ لیک فرنٹ پہ آپ وہاں پہ کوئی ولا بنانا چاہتے ہیں نمل یونیورسٹی میں عطیہ کے پیسے کھا گئے زکاة کھا گئے صدقات کھا گئے اور این ارو آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کا بڑا حوصلہ ہے کہ ملک دشمن بیانیاں بھی آپ کا ہو فوج کی خلاف بھی آپ ایک بیانیاں بلڈ کریں فورن فنڈنگ بھی آپ کی ہو چوریاں بھی آپ کی ہو ڈکیتیاں بھی آپ کی ہو اور قوم کو بے وکوف بنائیں جس شخص کو گرفتار کی ہے گل کی جیب سے گرین کارڈ نکلائے میں کیا آپ کو بتاؤں گل کی جیب میں پرمنٹ ریزیڈنسی ہے یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ کی اور جو کارڈ اس کی جیب سے برامد ہوا ہے وہ پرانا کارڈ نہیں ہے وہ ایکسپائرڈ کارڈ نہیں ہے اس کارڈ پہ درج ہے کہ شباز شبیر اس کا پورا نام ہے نام بھی پورا نہیں لکھتا شباز شبیر اس کا نام ہے اب یہ شباز شبیر جو ہے یہ دوہزار پچیس تک اس کے پاس پی آر ہے امریکہ کی پرمنٹ ریزیڈنسی گرین کارڈ اس کے پاس ہے اور عوضہ دیکھیں چیف آف سٹاف تو عمران خان اگر عمران خان کا چیف آف سٹاف امریکہ کا پی آر کارڈ ہولڈر ہے تو پھر امریکہ کو کس بات کی ہے یہاں پہ آکے اس کی خلاف بیانیاں بناتے ہیں فوراں سازش کا اپنے ساتھ کھڑاوا بندہ اپنا موتمد خاص اپنی کچن کیابنٹ کا آدمی وہ جیب میں گرین کارڈ لے کر پھلے وہ یونیورسٹی آف ایلنائی سے ڈالر لے اور ڈیکلیئر نہ کرے ڈالروں پہ پھلے امریکی گرین کارڈ ہولڈر ہو اور پورے ملک میں بیانیاں امریکہ کے خلاف بنایا ہوئے گلی میں بچے بچے کو بتا رہے ہیں کہ امریکہ کے خلاف نعرے لگاؤ ہم پاکستان کی مملکت تمام ملکوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات چاہتی ہے جن کے ساتھ ہمارے سٹریجک ٹائز ہیں ہم عزتگاہ سے دیکھتے ہیں قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں آپ بیانیاں پرموٹ کرتے ہیں ملک دشمنوں کا اور الزام تراشی کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا اپنا کلوزس اڈوائزر وہ پی آر ہولڈر ہے بھئی اس کو کہنا تھا نا کارڈ گیو اپ کرے گیو اپ کرے اپنی پرمنٹ ریزیجنسی اور کہے کہ جی میں سرینڈر کرتا ہوں میں نہیں رکھتا امریکی گرین کارڈ آپ کو وہ توفیق تک نہ ہوئی وہ شباز شبیر صاحب کو پتا ہے کہ میں نے کل کو یہاں سے بھاگنا ہے تو میں نے کیسے بھاگنا ہے تو اتنا بڑا کولو فیل کا تضاد اتنی منافقت کی سیاست اتنی ملک دشمن بیانیے کی سیاست اس کو دفن کرنے کا وقت آیا ہے اب ملک کی سالمیت کیلئے کھڑے ہونا ہوگا جو محبے وطن پاکستانی ہے جس کے دل میں پاکستان کا درد ہے جو اس مملکت کو ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہے جو اس ملک کی عزت اور وقار میں اضافہ دیکھنا چاہتا ہے وہ عمران خان کا ہم ہی نہیں ہو سکتا یہ ایک آخری حد بھی عمران خان نے پار کر دی ہے اور آج وہ فواد چوہدری صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے جی پی ٹی وی کو دعو پہ لگا دیا پی ٹی وی کو انعلام کر دیا فواد صاحب آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ آپ نے پورے پاکستان کے جو سپورٹس کے رائٹس تھے براڈکاسٹنگ رائٹس وہ حضور والا آپ جناب نے ہی اے آر وائی کی جھولی میں ڈالے تھے غیر قانونی طور پر جس کی ایف آئی اے تحقیقات کر رہا ہے تو آپ کو تب پی ٹی وی نظر نہیں آیا تھا جب آپ سپورٹس کے براڈکاسٹنگ رائٹس اپنے من پسند مرضی کے چینل کو دے رہے تھے تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ یہ رائٹس پی ٹی وی کو دے دیں ملک کا بھلا ہوگا آج آپ کہتے ہیں پی ٹی وی دعو پہ لگا دیا میں ایویڈنس کے ساتھ بات کر رہا ہوں میں دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہوں آؤ اگر حمد ہے تو اس بات کا جواب دے کے دکھاؤ آپ نے غیر قانونی بھرتیاں کی آپ نے پی ٹی وی کو جتنی زبو حالی کا شکار آپ نے کیا کسی اور نے نہیں کیا حد ہے کہ آپ لوگ ساری چوریاں بھی کریں ڈکیتیاں بھی کریں ملک مخالب بیانیاں بھی بنائیں اور دیدہ دلیلی سے ٹی وی پہ آکر ہمارے خلاف باتیں کریں یہ جو ملک دشمن بیانیاں بنا ہے یہ فورن فنڈنگ سے تو بالکل بنا ہے مگر اس میں ساتھ ساتھ وہ چینل بھی شامل ہے جس کو فواد صاحب نے براڈکاسٹنگ رائٹس دیے تھے وہ چینل اس میں شامل ہے جس نے یہ شباز گل کا یہ سٹیٹمنٹ ائر کی یہ اس چینل کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا اور آپ دیکھیں کہ جب شباز گل وہ سٹیٹمنٹ دے رہا تھا کسی نے ٹوکا تک نہیں کسی نے پوچھا نہیں کہ بس کر دو تم اس ملک کی سالمیت کے خلاف بات کر رہے ہو اور آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق کوئی نہیں تو یہ فواد چودری بھی سازش کا حصہ ہے شباز گل نے لکھا ہوا بیان جو پڑا وہ چینل جس چینل پہ پڑا وہ بھی سازش کا حصہ ہے اور یہ سازش فورن فنڈنگ سے لیے ہوئے فنڈز کے ذریعے کی گئی ہے تو یہ میں تو حیران ہوں کہ یہ اتنے منافق ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں اور آپ دیکھیں آج پنجاب کے ہاکی سٹیڈیم کے اندر وہ ہاکی سٹیڈیم عوام کے پیسوں سے بنا ہے ٹیکس کے پیسوں سے بنا ہے اس کی کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف کو کھاڑ دیا گیا کوئی نوٹس لینے والا نہیں ہے میں ہائی کورٹ میں رٹ کرنے جا رہا ہوں یہ کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف اس لیے کھاڑ دی گئی ہے کہ عمران نیازی صاحب نے یہ حکم صادر فرمایا ہے کہ میں اپنا سیاسی جلسہ تیرا اگست کو لاہور کے ہاکی سٹیڈیم میں کروں گا ادھر انڈر تھرٹین انڈر سکسٹین بچوں کی ہاکی لیگ چل رہی تھی چند دن پہلے وہاں پہ ہاکی کے میچز ہوئے ہیں یعنی آپ پی ٹی وی کی بات کرتے ہیں پی ٹی وی کا میں نے آپ کو جواب دے دیا آپ کو یہ بھی شرم نہیں آتی کہ آپ ایک ہاکی سٹیڈیم جو کہ نیشنل ایسٹ ہے جو ہاکی کی پروموشن کے لیے بنایا گیا ہے جو اس ملک نے کھیلوں کے فروغ کے لیے بنایا گیا ہے جس پر اس ملک کے غریب بچوں کا کھلاریوں کا حق ہے آپ اپنا سیاسی جلسہ اور ملک مخالف بیانیے کو پروان چڑھانے کے لیے اس کی ایسٹرو ٹف اکھارنے جا رہے ہیں یہ نہیں انہیں دیں گے یہ تو نیپ کا کیس بنتا ہے اختیارات سے تجاوز اور سرکاری خزانے کو نقصان یہ دو الزامات ہمارے پر لگتے تھے نا خدا کی شان ہے یہ وقت کا دھارہ ہے کہ آج آپ نے اختیارات کا ناجائز استعمال کرتے ہوئے پنجاب حکومت نے وہ ایسٹرو ٹف اکھاری ہے جس سے قوم کو نقصان ہوا ہے قوم کے پیسوں کا نقصان ہوا ہے اس کا آپ کو جواب دینا ہوگا کسی صورت بھی کسی ہاکی سٹیڈیم کی کل کو کوئی کہے گا کہ میں نے قضافی سٹیڈیم میں جلسہ کرنا ہے کیا یہ اجازت دے دی جائے گی کہ انٹرنیشنل کرکٹ کی ایک وینیو قضافی سٹیڈیم کے پچھ اکھار دی جائے کیونکہ خان صاحب نے ماں جلسہ کرنا ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ پچھ اکھار دنے کے مناظر یہ ایسٹرو ٹف اکھار دنے کے مناظر یہ پچھلی دفعہ بال تھاکرے نے یہ کیا تھا انڈیا میں تو یہ بال تھاکرے کی ملتے جلتے لوگ ہیں یہ وہی ذہنیت ہے وہی پاکستان کی خلاف ان کے جذبات ہیں تو یہ بال تھاکرے کی روایت قائم کی ہے عمران نیازی نے پچھلی پچھ اکھاری تھی بال تھاکرے نے آج ہاکی سٹیڈیم کی ایسٹرو ٹف اکھار دی ہے عمران نیازی نے تو یہ عمران نیازی اور بال تھاکرے یہ ایک ہی چیز ہے تو یہ جو مزید پیشرفت ہوگی تفتیش میں جیسے شباز شبیر نے آج کہا ہے کہ یہ پارٹی پالیسی کے این مطابق تھا تو مزید معلومات آپ کو دیتے رہیں گے میں مطالبہ رکھنا چاہتا ہوں ایک تو فراغ گوگی کی واپسی کا دوسرا پنجاب حکومت نے ابھی تک مضمت نہیں کی چاہیے کہ ان کے وزراء بھی کچھ الفاظ اس ملک کی محبت میں ادا کر دیں مگر حمد نہیں پڑے گی عمران خان سے ڈرتے ہیں سب ان کی پارٹی کے لوگ ان کی جرت نہیں ہوتی بادشاہ سلامت ہے وہ جب بیٹھتا ہے تو اس کے آگے درباری بن کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھتے ہیں کہ اگر کوئی بات کر دی تو برا نہ مناجہ نکال نہ دے تو یہ چھوٹی چھوٹی عمران کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی یہ جو مشیر بنے ہوئے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے عوضوں کے لیے انہوں نے حب الوطنی بیچ دی ہے اور یہ اس کے سامنے جرت نہیں کرتے کہ تھوڑی سی بھی بات کر لے کہ جو ملک دشمن بیانیاں یہ نہیں چلنا چاہیے یہ بند ہونا چاہیے مضمت تک نہیں کی ٹی وی کے اوپر کل دوسروں کے توشے خانے کو کہتا رہا ہے کہ جی باقی ڈیکلیئر نہیں کرتے رہے بھائی باقیوں نے تو ڈیکلیئر کی ہیں آپ کے وزراء جتنے بھی ہیں جو غیر ملکی دوروں پر گئے ہیں کتنوں نے واپس آکے بتایا کہ ہمیں یہ یہ تحفے ملے ہیں ان کے وزراء کے بھی انڈیکلیئرڈ گفٹس ہیں جو یہ ڈیکلیئر کرنے سے کاثر ہیں تو یہ آنے والے دنوں میں ہم انشاءاللہ ڈٹ کے اس ملک دشمن ملک مخالف بیانیے کا تیا پانچہ کریں گے اس کو نہیں چلنے دیں گے یہ نہیں چل سکتا اور جو لوگ اس بارے میں اپولیجیٹک ہیں جو اس کا دفاع کرنے میں مصروف ہیں قرنل حاشم ڈوگر جیسا وزیر داخلہ جو پنجاب میں بیٹھا ہے وہ اس کا دفاع کر رہا ہے ایک مضمتی بیان نہیں آیا اور تمہیں تو چاہیے تھا وزیر داخلہ صاحب آپ پہ بھی ایک پرچہ ہے گاڑی کا ایک فراڈ کیا تھا کراچی کے مزاری صاحب کے ساتھ آپ نے وہ پرچہ بھی پڑھا ہے وہ گاڑی کے فراڈ کے بارے میں بھی لوگوں کو بتائیں آپ پہ پرچہ در جائے اور آپ کو تو شرم آنی چاہیے تھی آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ بنی گالا پیش کس حیثیت میں ہوئے ہیں آپ وزیر داخلہ ہیں آپ بجائے اس کے کہ اس سٹیٹمنٹ کی مضمت کرتے شباز گل والی کی بجائے اس کے کہ اس کی بھرپور مضمت کرتے اس کو رد کرتے آپ گاڑی میں بیٹھے اور آکے بنی گالا پیش ہو گئے غلام کی طرح کہ آقا مجھے بتاؤ کیا حکم ہے تو یہ پنجاب حکومت کا وسائل کا استعمال بلکل نہیں ہونے دیں گے ایک سیٹ کی آپ کی حکومت ہے ایک سو چیسی ووٹ چاہیے تھے اس کا بھی لائے عمل بنا رہے ہیں آپ کا انشاءاللہ پورا بندوبست کریں گے اس کو اتنی اہسانی سے جانے نہیں دیں گے یہ اس ملک کی بقا کا معاملہ ہے اور انشاءاللہ اس ملک کی بقا کے لیے جو کرنا پڑا انشاءاللہ کریں گے بہت شکریہ دیکھیں ان کی خواہشات تو لا محدود ہیں اب اقتدار سے دوری کا اتنا دھچکا لگا ہے غم لگا ہے کہ ذنی تواصل جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اب اس میں بندہ آل فال کہہ جاتا ہے تو میں اس کو اتنی سنجیدگی سے نہیں لیتا اس بات کو نہیں مطالبہ تو میں امران خان سے کروں نا ایک بندہ نہیں وہ بھی میں محض کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ ریڈ وارنٹ کے لیے اورلیڈی منسٹری آف انٹیرز پر کام کر رہی ہے مگر میرا مطالبہ امران خان سے ہے اگر آپ نیکنامی کا دعویٰ کرتے ہیں پاک بازی کا دعویٰ کرتے ہیں آنس ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جو کہ آپ کا ایک ایک ذرہ بھی آپ کا آنس نہیں ہے تو آپ فرہ گوگی کو واپس لیں کس در سے باہر بٹھایا ہوا ہے ان کو پتا ہے اصل میں تاریخ صاحب یہ ان کو پتا ہے فرہ گوگی نے آتے ساتھی وعدہ ماف گواہ بند جانا ہے خان صاحب کی خلاف اور بچھرا بی بی کے خلاف یہ پرابلم ہے تو کیوں نہیں لاتا ہے امران خان فرہ گوگی کو واپس ملک کے بچے بچے کو ایک بیانیے پہ لگا دیا ایپسلولٹی نوٹ کہہ دیا فلان کہہ دیا اور اپنی اربوں روپے کی چوری وہ باہر رکھی ہوئی ہے اور جو باہر ڈائمنٹ جاتے رہے ہیں فرہ گوگی لے کے جاتی رہی ہے گھڑیاں جاتی رہی ہیں پینٹنگز جاتی رہی ہیں اس کا جواب دینا ہوگا دیکھیں 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 یہ کلچر ختم ہونا چاہیے اور یہ انٹرنیشنل وینئو ہے ہاکی کی اور ایسٹو ٹرف بچی ایس کے اندر وہ کروڑوں روپے کی ایسٹو ٹرف ہے یہ تو بالکل نامناسب بات ہے غیر قانونی ہے اور ایتھکس کے خلاف ہے باقی طرح پیشیں ہمارے بھی لیڈران کی ہوتی رہی ہیں میں خود جب گرفتار ہوا میری بھی سبا ریمان کی صدا کی گئی تھی میرے لوگ تو سبا چھے مجھے پہنچ گئے تھے میرے گاؤں سے لوگ آئے میرے ہلکے سے لوگ آئے میرا چھوٹا بھائی ایم پی ہے وہ خود موجود تھا وہاں پہ تو ہمارے تو ہلکے سے بھی لوگ آئے تھے ہمارے خاندان والے بھی آئے تھے سب آئے تھے اور وہ پتہ ہوتا ہے کہ جی سبا چھے بجے بھی پیش کیا جا سکتا ہے اس کو تو پھر کچھ جا کے گیارہ بجے پیش کیا گیا ہے تو یہ بس ایسی ہوتا ہے یہ ذرا لیٹ اٹھتے ہیں کیونکہ بنی گالا بھی میٹنگ دو بجے شروع ہوتی ہیں ملک کے ساتھ بھی یہی کرتے ہیں ایسی قسم کی گیدرین کی اجازت بھی نہیں دینی چاہیے کاملنوں شروع ہوتا ہے